مکہ فانی مکیانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام تو جاویدان تو ہے ہنا بندِ عروسِ لالا ہے خونِ چکر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میمارِ جہاں تو ہے بے خطر پوپڑا آتشِ نمروب میں عشق یا دوسرا شیر کچھ اس طرح ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا یا یہ شیر بھی ذرا ملائزہ کیجئے کہ آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے تو جب کوئی شائر کسی گزرے ہوئے واقعے کو تاریخ میں سے اٹھا کر اپنے شعر میں لاتا ہے تو اس کو سنتِ تلمیہی کہتے ہیں ان اشار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے اور یہاں سے تحلق رکھنے والی ہر شیع عرضی ہے اس کو بقا حاصل نہیں بلکہ یہ فنا ہے مگر ایک مسلمان کی ذات ایسی ہے جو لافانی ہے کیونکہ اسلام کے بعد کوئی دوسرا مذہب ایسا دنیا میں نہیں جو یہ کہے کہ انسان نے ایک دن اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے مسلمان اس دنیا میں اللہ پاک کا آخری پیغام ہے کیونکہ یہ اللہ کے آخری پیغام قرآن پاک کا محافظ ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان کے کنوں پر آئد ہے جب ایک شخص اللہ کے پیغام کا ذمہ دار ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ خود بھی اس وقت تک قائم رہے گا جب تک وہ رب جائے گا اور اگر ان الفاظ کے معانی پر جائیں تو بہت ہی خوبصورت معانی کے مقام فانی اس دنیا کے رہنے والے لوگ یہ دنیا ختم ہونے والی یہ فانی ہے مکی یعنی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں عزل تیرا جب کچھ نہیں تھا تو اے مسلمان تجھے تیرے رب نے بنایا عبد تیرا یعنی روز معاشر کے دن تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور جواب دے ہوگا خدا کا آخری پیغام یعنی کہ قرآن پاک جاویدہ تو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اے مسلمان صرف اور صرف تیری ہے مزید اگر الفاظ کے معانی دیکھے جائیں تو جاویدہ کہیں گے ہمیشہ رہنے والا یعنی کہ پائے دار عبد دنیا کا اختتام کا دن یعنی روز معاشر عزل یعنی دنیا کے آواز کا دن جب حضرت آدم الاسلام کو بنایا گیا مکی یعنی یعنی اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو عارضی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں مکام فانی یعنی رہنے کا عارضی ٹھکانہ یعنی کہ یہ دنیا ہنا بن میندی لگا ہوا ہاتھ میندی کا رنگ چڑا ہوا عروس لالا لالا کے معنی ہوتے ہیں سرخ رنگ کا پھول اور عروس کے معنی سب جانتی ہوں گے کہ دھولن کو کہتے ہیں یہاں مراد لالا کا پھول جو دھولن کی طرح نظر آتا ہے نسبت کسی چیز کی طرف منصوب ہونا تحلق ہونا اس سے واسطہ ہونا ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مہمار تعمیر کرنے والا یعنی کہ کسی چیز کو بنانے والا امین امانتدار سے ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جائے ممکنات ممکنات زندگانی یعنی زندگی میں جن جن چیزوں کا ہونا ممکن ہو وہ تمام باتیں ممکنات میں سے ہی کلائیں گی اب ہم نائیت کلاس کی اردو کی کتاب کا جو چوتھا شہر ہے اس کی طرف آ رہے ہیں شیر کچھ اس طرح ہے کہ ہنا بندے یرو سے لالا ہے خون جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے ممار جہاں تو ہے اس شیر میں لام اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون جگر یعنی محنت اور مشقت کو لالا کے سرخ رنگ کے پھول سے تشبیح دے رہے ہیں جو ایسی دھلن کی محنت ہے جس کے ہاتھ میندی سے بھرے ہوئے یعنی میندی سے رنگین ہوتے ہیں مطلب یہ کہ مسلمانوں کی محنت ان کی کاوش اس دنیا کی عرائش اور زبائش کا باعث بنتی ہے ہم نے اس دنیا کو بھی بنانا ہے یہ معقولہ یہ خیال غلط ہے کہ ہم نے دنیا کو بہتر نہیں بنانا بلکہ مسلمان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نکھار پیدا کرے دنیا والوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے نئی نئی اجادات کرے آسمانوں سے اوپر اپنے مقام کو ڈھونڈے جو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے راستے کی گرد ستارے ہیں تو سوچ لیجئے کہ اس کی اپنی نظر کا ہاں ٹکی ہوئی ہے مسلمان ہی اس کائنات کو سجانے والے اور سوارنے والے ہیں مراد یہ ہے کہ مسلمان ہی اس دنیا کو امن محبت عدل و انصاف مساواد دینے والی قوم ہے دوسرے مصرے میں سنت تلمی کا استعمال بھی کیا گیا ہے اقبال مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تیری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جنہوں نے قبع کی تعمیر کی تھی اسے اثر نو تعمیر کیا تھا لہٰذا اسی نسبت سے دنیا کی تعمیر نو کا کام بھی ہے شخص اے مسلمان تیرے رب نے تیرے سپورت کیا ہے اگر آپ کو ان دو اشار کی سمجھ آئی ہو تو ان کو یاد کیجئے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اچھے لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ پاکہ آپ کا محرام صاحب کا حامی و ناصر ہو والسلام